اسلام علیکم ناظرین تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانا سیف اور آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہیں پرویز مشرف یعنی کہ سابقہ آرمی چیف وفات پا چکے ہیں ان کی تدفین جو ہے وہ ہو چکی ہے تو ان کی زندگی کا یا ان کی جو کارنامے تھے ان کا ایک شورٹ ویو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اسلام میں بھی ہے اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں کہ جو بندہ اس دنیا فانی سے کوچھ کر جاتا ہے تو اس کے ذاتی اچھے اور جو برے عامال ہوتے ہیں اچھے عامال کو تو یاد کیا جاتا ہے لیکن جو برے عامال ہیں ان کو یاد نہیں کیا جاتا لیکن جو پبلک پروپرٹی ہوتا ہے جو شخص بھی جو ہوتا ہے یا اس نے جو پبلک پروپرٹی یا پبلک آفس ہولڈ کیا ہوتا تو اس دوران جو ان کے جو کچھ اچھے کرنامے ہوتے ہیں کچھ پر تنقید بھی کی جاتی ہے تو وہ تا دم مرگ جو ہیں وہ لوگوں کی زبان پہ رہتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں پشرف کے بارے میں اگر کہا جائے تو ان کی بائیوگرافی کے بارے میں ایک شورٹ ویو آپ کو دوں تو نائنٹین فورٹی تھری میں ان کی پیدائش ہوئی اور پارٹیشن سے پہلے اور جب پارٹیشن ہوئی پارٹیشن ہو گئی تو ان کے والدین جو تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان میں کراچی میں آگئے وہاں پہ انہوں نے کراچی میں اپنی انیشل ایڈوکیشن مکمل کی اور اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فور میں انہوں نے آرمی جوائن کی آرمی جوائن کرنے کے بعد فرسٹ وار جو تھی نائنٹین سکسٹی فائیو کی انڈو پارک وار جو تھی وہ انہوں نے لڑی پھر نائنٹین سیمنٹی ون میں انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی جس میں بنگلہ دیش ہم سے علیہ دا ہو گیا تھا اس میں بھی انہوں نے شمولیت جو ہے وہ اختیار کی تو وہاں سے یہ ترقی کرتے کرتے پھر آخر میں جب آکے یہ آرمی چیف بنے تو جب ان کا جو آرمی کا کریئر تھا آرمی کے کریئر میں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ کہ جذباتی نوجوان تھے جذباتی آفیسر تھے اور بہت ساری ان کی مفٹیکس تھیں ان کی ایسی آر جو تھی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی اور کسی کو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ پرویز مشرف جو ہے وہ بھی کمانڈر اینڈ چیف یعنی کہ چیف آرمی سٹاف کے عدے تک جو ہے وہ پہنچے گا رینک پہ تھے اور ان کا کورٹ مارشل بھی ہونے والا تھا لیکن یہ کورٹ مارشل ہونے سے بچ گیا اور یہ بلکہ نہ ان کا کورٹ مارشل ہوا بلکہ میجر جنرل کے عدے پہ جو ہے وہ ترقی دے دی گئی تو ان کی جو ہے وہ شورت کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہوا جب جنرل جانگیر کرامت سے نواز شریف نے استیفہ لیا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں بات شروع ہوئی تو یہ چوتھے نمبر پہ جونئر جو تھے تری سٹار جنرل تھے اور اس وقت یہ کور کمانڈر منگلا تھے اور ان کی سفارش جنرل ریٹرائیڈ افتخار جو کہ چودری نسال جن کو آپ جانتے ہیں ان کے بھائی تھے انہوں نے سفارش کی کہ مشرف وہ آدمی اگر اس کو آرمی چیف لگا دیا جائے تو یہ ہماری فیور میں رہے گا اور نواز شریف جو ہے ان کو یہ کہا گیا اور نواز شریف کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی حکومت کو مستحقم کرے گا تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں آرمی چیف بنا دیا گیا یعنی کہ فور سٹار جنرل جو ہے وہ بنا دیا گیا اس کے بعد نواز شریف کا جو گورنمنٹ ٹینئور تھا وہ بھی چلتا گیا ساتھ اس میں اعلان لاہور ہوا جو راجپائی جو تھے وہ لاہور آئے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر پہ بات چیت شروع ہو گئی پہلے انڈیا اور پاکستان جو تھے مسئلہ کشمیر پہ بات جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے تو وہ بات بھی شروع ہوئی اور دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جتنے بھی پیچیدہ معاملات ہیں ان کو فہمو تفیم کے ساتھ یا ٹیبل ٹاک کے ساتھ جو ہے ہم اس کو ان کو ڈیزوی جو ہے وہ سالب کریں گے لیکن پھر یہ چار کا ٹولا نسیم زارہ نے اپنی ایک بک لکھی ہے فرام کارگل ٹو کو کہ اس میں کارگل آپریشن جو تھا بسکلی اس کا نام تھا آپریشن کوئی پہمہ اس کی سٹوری انہوں نے بتائی جس میں جنرل عزیز خان ہے جنرل محمود تھے جنرل جعوید حسن تھے اور جنرل پروید مشرف اس وقت کے آرمی جیفتے انہوں نے کارگل کا واقعہ کیا کارگل کے بعد پاکستان کو پسپائی اختیار کرنے کے بعد واپس آنا پڑا ملک میں حالات خراب ہو گئے موجودہ اس وقت کی نواز شریف کی جو حکومت تھی اس پہ تنقید ہونا شروع ہو گئی کہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ مذاقرات کی ٹیبل پہ نواز شریف جو ہے وہ ہار آیا لیکن بظاہر اس پہ تو ہم الہدہ اپنا وی لاؤگ کریں گے کہ اس میں کون گلٹی تھا اور کون جو تھا وہ معصوم تھا بظاہر آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کا قصور نہیں تھا اس میں یہ جو چار آرمی کے جنرل تھے یہ زیادہ قصور وار تھے کارگل آپریشن میں کیونکہ وہ ایک ناکام آپریشن تھا جسے جذبہ حب الوطنی کی بنیاد پہ شروع تو کیا جا سکتا تھا لیکن اس کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا آرمی چیف بننے کے بعد سب سے پہلا جو ان کی سوال یہ نشان ہے پرویز مشرف کی پرسنیلٹی پہ وہ یہ تھا کہ 22 اکتوبر 1999 میں یا سوری بارہ اکتوبر 1999 میں جب انہوں نے مارشلہ لگایا مارشلہ لگانے کے بعد غیر قانونی طور پہ انہوں نے ایک منتخب حکومت کو برطرف کیا آئین کو موتل کیا اور خود کو چیف اگزیکٹیف کے طور پہ یہ ملک میں لے کے آئے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم گزرتا گیا اور اس کے بعد 9-11 ہو گیا 9-11 کے بعد امریکہ نے 9-11 حملے جو تھے ان کے الزامات جو تھے اسامہ بن لادن پہ لگائے اسامہ بن لادن جو تھے اس وقت افغانستان میں تھا اور افغانستان میں مولا محمد عمر کی حکومت تھی تو امریکہ جو تھا وہ اسامہ بن لادن کو پکڑنا چاہتا تھا انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا پاکستان افغانستان سے رابطہ کیا تو افغانستان نے مولا عمر نے جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے سے پاکستان کی انڈیا کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو سرد مہری شروع ہوئی اور پھر اس نتیجے پر پہنچا امریکہ کے مجھے ایک شدت کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان پہ حملہ کرنا ہے انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا اور جو آپریشن شروع کیا جس طرح ملیٹری جو اپنا آپریشن شروع کرتے ہیں اس سپیسیفک نام دیتے ہیں تو آپریشن انڈیورم فریڈم کے نام سے انہوں نے آپریشن شروع کیا طلبان کی حکومت ختم ہو گئی خانہ جنگی شروع ہو گئی پاکستان فرنٹ لائن سولجر سٹیٹ کے طور پر سامنے آیا جس کی وجہ سے ہمارے جو مشرف کے اس ڈیسیئن کی وجہ سے کہ مشرف نے پاکستان کو دوسری جنگ میں یعنی کہ مشرف کی جنگ میں دھکیلنے کے بعد ہمارے جو قبائلی علاقہ جات کے لوگ تھے وہ ہمارے خلاف ہو گئے ملک میں جو ہے وہ سوسائیڈ بومب اٹیک جو ہے وہ شروع ہو گئے دہشتگردی ہو گئی آئے دن جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں بم دھماکوں میں لوگ جو تھے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے یہ بھی چلتا گیا لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو اس وقت ملک کی اکنومک کنڈیشن جو تھی وہ بہتر تھی بہتر ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ملک خود اٹسیلف اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا تھا بلکہ اس میں یہ تھی کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل کمیونسی ڈالر آل ہے تھے کیونکہ آپ فرنٹ لائن سٹیٹ بنے ہوئے تھے اور پھر جب انہوں نے سات ستمبر کو دو ہزار سات کو امرجنسی لگائی اور جو چیف جسٹس تھے اس وقت کہ افتخار چوزری صاحب ان کو معتل کر دیا ان کو گرفتار کر دیا اور پی سی او ایک پرویجنل کونسٹیٹیوشن آرڈر کے تھوڑ نئے ججز جو ہے وہ پوائنٹ کیے گئے ہائر کورٹس میں بھی سپریم کورٹس میں بھی تو یہ مین تین جو تھے ان کی جو سرویس تھی یا ان کی لائف پہ وہ سوالیہ نشان تھے لیکن وقت جو ہے وہ ہمیشہ کسی کا نہیں رہتا کل کے حاکم جو ہیں وہ آج کے محکوم ہوں گے آج کے محکوم جو ہیں وہ آنے والے کل کے حاکم ہوتے ہیں تو پھر وقت نے اپنی جو ہے وہ کروٹ بدلی کے تو وہی آرمی چیف جو کبھی مکہ ہلایا کرتے تھے اور ملک سیاہ سفید کے مالک ہوا کرتے تھے پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور آٹھ پائی بارہ کے کمرے میں بند کیا گیا ان کے اوپر غداری کا پرچہ کروا جا گیا غداری کیا فائی آروی مقدمہ چلا اور پھر تحریک انصاف کی حکومت میں ہی ان پہ وہ جو ڈیسیئن تھا وہ دیا گیا اور سیٹ افتخار آئی تھنک تھے جو جسٹس سے جنہوں یہ ڈیسیئن دیا کہ پروید مشرف کو پھانسی کی سزا دی جائے گی اور ملک میں لاکر اور اگر وہ ملک سے باہر وفات پا جاتے ہیں تو ان کی لاش کو جو ہے وہ پاکستان میں لاکر ڈی چوک میں اس کو لٹکایا جائے گا کیونکہ انہوں نے آئین کی یعنی قانون کی وائلیشن کی تھی تو یہ چھوٹا سا شارٹ بھی ہوتا پروید مشرف کی زدگی کے بارے میں جو ان کے یہ تین ڈیسیئن جو ہے یہ ہمیشہ یاد رہیں گے اور تاریخ میں سیاہ باپ کے طور پر جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ تین جو ان کے اقدام تھے یہ ہمیشہ تاریخ میں سیاہ روح سے لکھے جائیں گے اگر جتنا بھی دیکھا جائے تو اس میں اکبر بگٹی کا معاملہ بھی تھا جو کہ معاملہ فہم و تفہیم سے حل ہو سکتا تھا لیکن اس کے لیے ایک ملٹری آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے بارے میں ان کی بائیوگرافی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ موسیقی